بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ یہ خوبصورت لائٹے دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ ایکسپلین کروں گے کس طریقے سے جب آپ کسی ہوتل میں جا کے رہتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے اور یعنی کرونا وائرس چل رہا ہے اس لوگ کوویڈ نائنٹین بہتے ہیں اور باقی سارا سسٹم ہے کہ آپ کو بڑا سیف رہنا پڑتا ہے ساری چیزوں کے لیے سینٹائز ماسک این آل یہ سب تو لوگ دیکھتے ہیں پھر باقی چیزوں کو آپ لوگ کس طریقے سے مینج کر کے چل سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے اس پوائنٹ کو لے کے چلیں جس ہوتل میں سٹیک کری ہوئی سازین ہوتل ہے جو کہ فیضاباد روڈ کے اوپر آتا ہے بہت خوبصورت بہت اچھا اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس ہوتل کی کہ یہاں پر کسی قسم کے زیادہ کرائی بھی نہیں ہے اور آپ کو وی آئی پی محل بھی ملتا ہے تو یہ بسکلی میرے کمرے سے ویو تھا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اندر سے لابی جو ہے اندر سے دکھا رہی ہوں اب میں دوسری طرف جاؤں گی تو یہاں پہ روم آ جائے گا میرا تو ہم وہاں چلتے ہیں بہت خوبصورت اندر سینریز لگائی ہوئی ہے ہر چیز ہے رات کا عملہ مجھے زیادہ اچھا لگا تھا بنسبت صبح کی تو ہم کی یوز کرتے ہیں تو یہ جو بیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی خود کی شیٹ بچھائی ہے بیڈ کے بلکل پلین وائٹ تھا پلین وائٹ شیٹ بچھی ہوئی تھی تو ہم نے اپنی خود کی ایک شیٹ بچھائی ہے جس کو میں اسی طریقے سے فول کروں گی تاکہ دوبارہ ہم لوگ اگر کسی ہوتل جائیں تو اس کو بھی ایسی ہی سائیڈ کو بچھا سکے جس پہ ہم لیٹتے ہیں تو یہ ایک سیفٹی میر ہو گیا میرا جس کے اندر میں وہی بیڈ شیٹ کا یوز کرتی ہوں جو کہ گھر سے ہم لاتے ہیں تاکہ ہم دمو وغیرہ رکھ سکیں ہم خود بیٹھ سکیں تو ہمیں وہ جو اس چادر کے اوپر بیس تو وہ نیٹ ان کلین ہوتی ہے لیکن پھر بھی تو اس لئے ہماری سیفٹی ہو جاتی ہے سارا میرا سمان پڑا ہوا ہے اور میں نے ہر چیز جو ہے وہ تو بھی ترطیب سے نہیں رکھی کیونکہ ہم ایسی آگئے ہیں باقی یہ روم ہے یہ سارے سوچ پورٹز ہیں پنکھا وغیرہ کا تو ابھی دن نہیں ہے آج کل ویسے بھی تھنڈ شروع ہونے والی ہے ساتھ ساتھ بس یہ کمرہ بہت پیسفل بہت پرسکون تھا اور یہ قویلٹ ہم بلکل یوز نہیں کریں گے ہم لوگ اپنا کمر لے کر آئے ہوئے تھے تو یہ سوڑی سیفٹی میرز ہوتے ہیں اگر آپ گاڑی میں ٹرابل کر رہے ہو تو آپ لے آ سکتے ہیں جیسے یہاں میں نے بیٹ شیٹ بھی آپ کو بتایا کے لئے آتی ہوں باقی چھوٹی موڑی دوسری چیزیں کیٹلین ایک سیٹرہ وغیرہ چیزیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب تھوڑی سی اور بات کر لی جائے کہ ابھی یوں کے کمرہ بلکل صحیح طرح میں نظاف نہیں گیا بس ہمانا کے رکھے ہم نے بہت لمبا ٹرابل کیا تھا اس وجہ سے تو ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں کہ جو ہمارے پلوز ہیں ان کے اوپر میں نے اس طرح یہ چادر ڈکتی ہے کیپنٹس بغیرہ نیو بنایا ہے کہتے ڈیر سال ہمیں ہوا ہے ابھی تو اچھا ہے اور آگے انہوں نے ہمیں یہاں پہ جائے نماز پروائیٹ کی ہوئے کہ آپ نماز پڑھنا چلے کہ میں اس کا پروبیلی یوز نہیں کروں گے جائے نماز بھی گھر سے لینے تو بہتر ہے ورنہ سچتے کی جگہ بھی آپ کپڑا بچھا لیں اور ٹاول اور کوم اور سوپ تو باتیں ڈبا پائکے تو وہ تو یوز ہو جائے گا کوم بغیرہ یہ سنکھ ہے اور یہ شیشہ لگا ہوا ہے ہر چیز مطلب نئی اور اچھی اور ساف ستری ہے بیسکلی کسی بھی ہوتیل کے بارے میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ساف ستر ہو جہاں آپ کو رہتنا بھی کمفرٹیبل لگے اور باکی ہنگ کرنے کے لیے بھی انہوں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے تو اچھی چیزیں اگزاؤس وغیرہ مطلب it is a good hotel ٹھیک ہے تو آپ کو خود بھی لگے گا آپ یہاں آکے رہیں گے کہ یہ اچھا ہوتیل ہے شیشہ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے ہر چیز اور باسکٹ وغیرہ بھی کمرے میں ہے اس کو انہوں نے شاپر لگایا ہوئے کہ اگر آپ نے کچھ پھیکنا ہے تو یو گین ایزیلی تھرو ایٹ ایون بچوں کے پیمپرز وغیرہ بھی ہے یہ ان کا دروازہ ہی بیسکلی انٹرنسی جہاں سے میں انٹر ہوئی تھی تب اچھا اب میں آپ کو یہ ایک سوچ انہوں نے ہمیں دیا ہوئے اور باقی کو پر ٹیپ لگی ہوئی ہے تو آپ ایک سوچ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا سوچ آپ ادھر سے یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ دو ہی دیا ہوئے ہیں پیچھے دیوار تھی میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تھا ابھی تو اندھیرہ تھا لیکن بعد میں پیچھے دیوار تھی اچھا ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ چادر لانا کیوں ضروری ہے اس لئے ضروری ہے تاکہ اچھا یہ تو روم کیز ہوگی اور زیادہ اس لئے لانا ضروری ہے تاکہ آپ تمام بیکٹیرہ سے بچ سکے اگر کوئی بیٹ کے اوپر ہو بھی پھر ریموٹ کو کیا کیا کہ اس طرح کے شاپر میں ڈال لیا اور یوز کر لیا اچھا شاپر میں ڈالنے سے کیا ہوا کہ اگر ریموٹ کو پہلے کسی نے ریفنیٹ سے باتیں پکڑا بھی ہوگا تو ہمیں اس کی جہاں وہ جرمز نہیں لگیں گے تو میں نے اپنی بات سے ہی ایک شاپر لے کر اس کے اندر دیکھیں یہ ریموٹ ہے میں کھول کے دکھا رہی ہوں کہ اس کے اندر میں نے یہ جو ریموٹ ہے یہ میں نے ڈال لیا تھا تو اس ایزیلی آپریٹ بھی ہو رہا تھا شاپر کے اندر آنے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ نہیں چل رہا تھا تو یہ سای چیز یہاں پڑی ہے تو فیلاللہ بھی ادھر ہی پڑی رہیں گے تو روم ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ روم اور بہت کلین بسکرین مجھے اس کی پسند آئی ہی یہ چیز تک بہت روشن تھا بہت کلین تھا چلے تھوڑی سی کلیننگ کر لیتے ہیں یہ میرا لپٹاپ بگ ہے اس کو تھوڑا مسائیٹ پہ کرتا کہ بیٹ پہ تھوڑی سپیس پہنے باقی جو یہ ریموٹ ہو گیا میرا پرس بھا گیا اسے بھی میں اٹھا لوں یہ ریموٹ تو میں بھی سیفٹی کے لیے لیا ہے میں بس اس شاپر میں ڈال دیا کہ اگر کوئی پکڑ لے تو بس اس کے ہاتھوں پر جرمز نہ لگیں چارجر بھی اٹھا لیتے ہیں جی اپنا پرس بھی اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر رکھ لیتے ہیں میں چارجر اور بہتر ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے آپ سب کچھ گند اٹھا کے در پھیک دیں کسی ہوتیل روم میں آکے بھی آپ کو اس کو تھوڑا سا کلین رکھنا پڑتے ہیں اور بیسکلی سٹینگ در آپ جانور تو نہیں ہے نا کہ آپ آکے گند میں چاہ لیں گے تو جی روم صاف ہو چکا ہے اور میں روم لک کر دی کہ ہم لوگوں نے ابھی چانا ہے جس دیسٹنیشن کے لیے جہاں ہم آئے ہیں ادھر جانے کے لیے تو بس جی آپ کو یہ ریوی اچھا لگا ہوگا اور سیفٹی مریز جو میں نے آپ کو دیا وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوں گے باقی سینٹائز ماسک وغیرہ تو آپ رکھیں رکھیں یہ تو ٹریبل کرنے کے جو ہیں وہ سب سے ضروری چیز ہے تو میں نے روم چیک کر لیا ہے وہ بھی لوگ ہو چکا ہے لابی وغیرہ میں آپ کو دکھا چکے باہر بھی دیکھ لیں انہوں نے کتنا خوبصورتی سے جو ہے وہ ساری سینٹریز لگائیں بھی ہیں اسلامباد کی فیصل مسجد ہے جو ان کی ٹرین وغیرہ ہیں اور میوزیم اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ صفاتی نام بھی لکھے ہوئے ہیں ہر چیز ہے اگر اس کے گاڑے کی پارکنگ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے جس کی وجہ سے اور چھوڑا ہیز ہو جاتی ہے سٹے کرنے میں اگر آپ گاڑی پہ آئیں تو یہ ہے سازین ہوتیل اور پیچھے بھی اس کے دو تین ہوتیل تھے لیکن مجھے یہ زیادہ پسند آئی تھا پلانٹس وغیرہ بھی انہوں نے کافی رکھے ہوئے ہیں بہت اچھا ہے انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے گرینری وغیرہ کا ایویٹھنگ وغیرہ کا ایویٹھنگ وغیرہ کا موسیقی